بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے دادا اور دادی کے ترقے میں پوتے کا حصہ اس کے پہلے ہم نے پوتی کے بارے میں پڑھا اور ہم نے بورڈ پہ لکھ دیا تھا دادا کے ترقے میں پوتی کا حصہ ہم سوچ رہتے ہیں شاید کسی سے سوال آئے کہ دادی کے ترقے میں پوتی کا حصہ کیا الگ ہے یا سیم ہے تو آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ دادا اور دادی دونوں کے ترقے میں پوتی کا حصہ وہی ہوتا ہے وہ پوتی ہے پوتی کے لحاظ سے وارث بنتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسی لیے اب ہم لکھیں گے دادا اور دادی کے ترقے میں پوتے کا حصہ دادا اور دادی کے ترقے میں پوتے کا حصہ یا پوتی کی میراس حصہ کی بجائے بہتر لفظ ہے سب سے پہلے ہم پوتے کے بارے میں بھی آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو پوتا محجوب ہو جاتا ہے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جیسے پوتی کے بارے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر مرنے والے کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں یا میت کا بیٹا اور بیٹی دونوں ہے تو پوتی محجوب ہو جاتی ہے یہی معاملہ پوتے کا بھی ہے کہ میت کا اگر بیٹا ہو تو پوتا محجوب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پوتا اسی بیٹے کے واسطے سے میت تک پہنچتا ہے وہ موجود ہے بیٹا تو پوتا محجوب ہو جاتا ہے پوتا وارث نہیں بنتا دیکھئے اس کی مثال پہلے مرنے والی کوئی عورت ہے دادی ابو رہے گی پوتے کی اس کا شوہر موجود ہے یعنی دادا موجود ہے اور ساتھ میں بیٹا ہے مرنے والے کا بیٹا بھی ابھی زندہ ہے موجود ہے اور پوتا ہے پوتی ہے شوہر کا حصہ بنتا ہے چونکہ بیٹا موجود ہے اس لحاظ سے ون فورت بیٹے کا حصہ بنتا ہے باقی پوتا اور پوتی یہ دونوں محجوب ہو جائیں گے کیونکہ یہ بیٹا موجود ہے یہ بیٹا بڑا ہی سٹرانگ وارث کہلاتا ہے بہت ہی پاورفل بہت ہی طاقتور یہ جب آ جاتا ہے اندر تو اکثر لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے ویٹنگ لسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں انتظار میں ان کو باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے تو بیٹا ہے تو پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا پوتی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا زندہ ہے تو بیٹا وہ باقی پا جائے گا پوتا اور پوتی یہ دونوں محجوب ہو جائیں گے تو پہلی یہ کنڈیشن ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے پوتے کی وراثت کے تعلق سے کہ مرنے والے کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو اس صورت میں پوتے کو یا پوتی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے یہ محجوب ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی بیٹی موجود ہے یا ایک سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں تو پوتے کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی پوتے کو فرق پڑے گا تو کس سے فرق پڑے گا بیٹے سے فرق پڑے گا اس کو پوتے کو بیٹی سے فرق نہیں پڑے گا اس کی مثال دیکھئے مرنے والا دادا ہے تو اس کی بیوی یعنی دادی جو ہے موجود ہے تو بیوی ہے مرنے والے کی اور ساتھ میں دو بیٹیاں ہیں تو دو مرتبہ لکھیں گے دو بیٹی ہے ایک پوتا ہے بیوی کا حصہ بنتا ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے ون ایٹ دو بیٹیاں ہیں دونوں بیٹیوں کا حصہ بنے گا تو تھرڈ دونوں اس کے اندر شیئر کریں گے تو تھرڈ میں پوتا بیٹیوں سے یہ محجوب نہیں ہوتا ہے اس کو باقی ملے گا اس کا حصہ اس کو ملے گا پوتے کا حصہ کیا ہے باقی وہ اسبہ بنتا ہے تو اس کو باقی ملتا ہے جو بھی اسبہ بنتے ہیں ان کا حصہ متعین نہیں ہوتا ہے تو ان کو باقی لکھ دیا جاتا ہے یہ اسبہ ہے تو اس کو باقی ملے گا یعنی بیوی کا حصہ دینے کے بعد دو بیٹیوں کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ پوتا لے لے گا تو پوتے کو بیٹی سے فرق نہیں پڑتا ہے کس سے فرق پڑتا ہے بیٹے سے بیٹا اگر ہے تو پھر پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے اسی مثال کو تھوڑا سا ہم فرق کر کے یہاں پوتی کو بھی لے کر کے آتے ہیں پوتی بھی ہے اور پوتا بھی ہے مرنے والے کی بیوی ہے دو بیٹیاں ہیں پوتی ہے اور پوتا ہے دیکھئے دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو پوتی کا حصہ نہیں بنتا ہے ایک بیٹی ہوتی تو سکست بنتا تھا اس کا لیکن دو بیٹیاں ہیں پوتی کا حصہ نہیں بنتا ہے حصہ اس کو نہیں ملے گا پوتی کو ہم نے پہلے آپ کو لکھا پوتی کے مسئلے میں کہ یہ محجوب ہو جاتی ہے لیکن پوتا موجود ہے اور یہ پوتا بیٹیوں سے محجوب نہیں ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ پوتا یہ پوتی کو بھی ساتھ میں لے کر کے اب یہ دونوں کیا بن جائیں گے اسبا بن جائیں گے یعنی دونوں کو باقی ملے گا اب یہاں پوتی کا بھی فائدہ ہو جارہا یہی پوتی اگر ہوتی پوتا نہیں ہوتا تو پوتی محجوب ہو جاتی کچھ نہیں ملتا یہی فائدہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو اگر یہ پوتا نہ ہوتا تو اس پوتی کو یہاں کچھ نہیں ملتا تھا کیونکہ دو بیٹیاں تو تھرڈ لے چکی ہیں آپ کو ہم اسی کو مثال سے ترکہ فرض کر کے مثال سے دکھا دیتے ہیں چوبیس لاکھ ترکہ ہے یہ تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے تین لاکھ دو بیٹیوں کا حصہ ہم کو نکالنا ہے تو دو بیٹیوں کا حصہ تو تھرڈ ہے تو تو تھرڈ تین سے ہم پہلے اس کو تقسیم کریں گے تو ہو گا یہ آٹھ لاکھ پھر ہم دو سے زرب دیں گے تو سولہ لاکھ ہو جائے گا پورا ملا کر کے لیکن ایک ایک بیٹی کے حصے میں سولہ لاکھ میں سے آٹھ آٹھ لاکھ آئے گا تو یہ آٹھ لاکھ یہ آٹھ لاکھ سولہ لاکھ اور یہ تین لاکھ انیس لاکھ پورا ہو گیا آٹھ آٹھ سولہ کیونہ انیس بچا ہے ابھی پانچ لاکھ اس میں چوبیس لاکھ میں سے یہ پانچ لاکھ پوتا اور پوتی میں تقسیم ہو جائے گا پوتے کو ڈبل ملے گا پوتی کو سنگل ملے گا تین سے اس کو تقسیم کریں گے جو آئے گا وہ پوتی کا حصہ ہوگا جو باقی بچے گا وہ پورا پوتے کا حصہ ہو جائے گا یہی ترتیب ہے دیکھئے پوتی کو یہاں فائدہ ہوا پوتے کی وجہ سے کہ پوتے نے اس پوتی کو جو کی محجوب ہو رہی تھی بیٹیوں کی وجہ سے پوتے نے اپنے ساتھ ملا کر کے اس کو اسبعہ بنا لیا کیا بنا لیا اسبعہ بنا لیا اس کو باقی ملتا ہے تو پوتے کی وراثت کے تعلق سے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کیا ہے کہ پوتے کے وارث بننے کے لیے کیا شکل ہے کہ بیٹا موجود نہ ہو مرنے والے کا اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے پوتے کی کوئی وراثت نہیں ہے اس کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آگئی اب اس کے بات دیکھئے اب اگر میت کا بیٹا نہیں ہے مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے تو اس صورت میں پوتے کی وراثت کیسے ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے صرف پوتا ہو تو باقی مال لیتا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو تو پورے مال کا وارث بن جاتا ہے دوسرا کیا ہے پوتے کے ساتھ پوتیاں بھی ہیں تو پوتا ان کو اسبا بنا لیتا ہے اور باقی مال ان میں بس پوتے کی وراثت یہی ہے یہی ہم کو ذہن میں رکھنا ہے پوتے کے تعلق سے پوتے کا مسئلہ کیا ہے مئیت کا اگر بیٹا ہے پوتا یہ محجوب ہو جاتا ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے اگر صرف پوتا ہے چاہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو تو اگر دوسرے ورثہ بھی موجود ہیں تو ان کا حصہ دینے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ باقی مال پوتا لے لیتا ہے اگر دوسرے ورثہ ہیں ہی نہیں اگر یہ پوتا ایک یا ایک سے زیادہ یہ ہیں تو باقی مال ان میں تقسیم ہو جاتا ہے پوتے کے ساتھ پوتیاں بھی ہیں تو پوتا ان پوتیوں کو اسوا بنا لیتا ہے اور باقی مال ان میں لزکرِ مثلُ حضِّ الانثَيَن کے قائدے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے یعنی میل کو فی میل کے دگنا ملے گا لزکرِ مثلُ حضِّ الانثَيَن کا قائدہ کیا ہے میل کو فی میل سے دگنا ملتا ہے دو فی میل کے برابر ملتا ہے جیسے یہ مثال دیکھئے مرنے والے کا شوہر ہے مرنے والی رہے گی تو شوہر ہے اس کا اور ساتھ میں اس کی ماں ہے اور بیٹی ہے پوتا ہے دو پوتیاں ہیں کیسے ہمیں تقسیم کرنا ہے اس کے اندر شوہر کا حصہ چونکہ پوتا پوتی موجود ہے بیٹی موجود ہے اس لئے ون فورت بنے گا ماں کا ون سکست بنے گا بیٹی جو ہے یہ ہاپ پائے گی آدھا حصہ اس کو ملے گا پوتا اور پوتی یہ دونوں اسبعہ بنیں گے یعنی ان کو باقی ملے گا پوتا یہ پوتیوں کو اسبعہ بنا لیتا ہے اس طرح سے باقی مال ان کو ملے گا یہاں ہم نے فرض کیا بارہ لاکھ اس کا طریقہ ہے تو شوہر کا حصہ بنتا اس میں سے تین لاکھ ماں کا حصہ بنے گا دو لاکھ بیٹی کا حصہ آدھا بنے گا یہ چھے لاکھ چھے دو آٹھ تینی گارہ باقی بچتا ہے ایک لاکھ اب ایک لاکھ کو ہم چار جگہ تقسیم کریں گے یہ ہے پوتے اور پوتیاں ایک پوتا ہے اور دو پوتیاں ہیں ایک لاکھ کو کتنی جگہ تقسیم کریں گے چار جگہ تقسیم کریں گے تو چار جگہ جب تقسیم کریں گے ایک لاکھ کو تو ایک پوتی کا حصہ بنے گا پچیس ہزار دوسری پوتی کا پچیس ہزار اور پوتے کا حصہ بنے گا پچاس ہزار یہ ہوتا ہے لذہ کرے مثلو حضر اب یہ ختم ہو گیا دو پوتیوں کا پچیس پچیس ہزار پوتے کا پچاس ہزار ایک پوتا دو پوتیوں کے برابر ہو گیا اس کو کہتے ہیں لذہ کرے مثلو حضر انسیعین یہ پوتے کا نصیب ہے پوتے کا طریقہ ہے جو کی دادا کے پوتے کی ویراست ہے جو دادا کے مال میں دادا کے ترکے میں اور دادی کے ترکے میں اسے ملتی ہے یہی پوتے کے بارے میں باتیں ہیں یہی مختصر سی بات ہے زیادہ تفصیل اس کے اندر نہیں پوتی کے مسئلے میں تھوڑا جو ہے پانچ حالتیں جو بیان کی ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا آپ کو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم نے دادا اور دادی کی مراس میں پوتا اور پوتی کا کیا حصہ بنتا ہے اس کو جو ہے دیکھ لیا ہے اب اس کے بعد اسی کے بالمقابل پوتا اور پوتی کی ویراست میں کہ یہ پوتا اور پوتی کے ترکے میں پوتی کے ترکے میں دادی کا حصہ کس کا حصہ دادی کا حصہ دادی کے ساتھ یہ بھی ہمیں یاد آیا کہ ہم یہاں بڑھا دیں گے نواسہ اور نواسی کے ترکے میں نانی کا حصہ جلدی ہو جائے گا اس لیے ہم نے سوچا اسی اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کر دیں دادی اور نانی ایک ساتھ نانی اگر دادی ہے تو دادی نانی ہے تو نانی دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے کسی کے مرنے میں دادی بھی اس کی زندہ ہے اور نانی بھی زندہ ہے دونوں ساتھ میں ہیں تب بھی جو ہے مسئلہ وہی رہے گا سب سے پہلی کنڈیشن اس کے تعلق سے جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کی ماں نہ ہو مرنے والے کی ماں نہ ہو اگر ماں ہے تو نہ دادی کو ملے گا نہ نانی کو ملے گا مرنے والے کی ماں نہ ہو پہلے یہ دیکھتا رہتا ہے ہم کو ماں نہ ہو کیونکہ اس صورت میں دادی اور نانی محجوب ہو جاتی ہے یہ محجوب کا لفظ اب بار بار آتا رہے گا ہم نے اسی لئے سمجھا دیا آپ کو کہ ماں کے ہوتے ہوئے دادی اور نانی کا حصہ نہیں بنتا ہے یہ ماں کس کی مرنے والے کی چاہے نواسہ ہو چاہے نواسی ہو چاہے پوتا ہو یا پوتی ہو مرنے والے کی اگر ماں موجود ہے تو سمجھئے کہ مرنے والے کی دادی اور نانی کو حصہ نہیں ملے گا یہ محجوب ہو جاتی ہے تو پہلی چیز ہم کو یہی دیکھنی ہوتی ہے کہ ماں تو زندہ نہیں ہے اگر ماں زندہ ہے تو دادی اور نانی کا یہاں اب کوئی کام نہیں ہے کہا جاتا یہی کہ ماں ہوتے ہوئے دادی اور نانی کو باہر کا راستہ دکھا دیتی ہے اب اس کی انٹری وراست کے معاملے میں نہیں رہے گی ترکہ تخصیم میں دادی اور نانی کو اندر آنے نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو کہیں گے آپ باہر جائیے کیونکہ باہر کا راستہ دکھانے والی کون ہے ماں ہے آپ کو باہر کا راستہ دکھایا کیونکہ ماں کے واسطے سے ہی یہ نانی آتی ہے مرنے والے کی جو ماں ہے اسی کی ماں کو کیا کہا جاتا ہے نانی کہا جاتا ہے اسی کے واسطے سے آئی ہے یہ دادی باپ کے واسطے سے آتی ہے ماں کے واسطے سے نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی یہ ماں اس کو باہر کا راستہ دکھا دیتی ہے وہ باہر ہو جائے گی اس پر سب کا اتفاق ہے البتہ بعض اہل علم باپ بھی اگر ہے تو دادی کو باہر کا راستہ دکھا دے گا کون باپ بھی اگر ہے تو دادی کو نانی کو نہیں کس کو دادی کو کیونکہ یہ دادی باپ کے واسطے سے آ رہی ہے تو باپ موجود ہے دادی کو باہر کا راستہ دکھا دے گا لیکن ہم اس قول کو یہاں نہیں پیش کر رہے ہیں صرف آپ یاد رکھئے ملنے والے کی ماں نہ ہو یہ کنڈیشن ہے اگر ماں ہے ملنے والے کی تو دادی اور نانی محجوب ہو جاتی ہے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اب دوسری شکل کیا ہے کہ جب مرنے والے کی ماں نہیں ہے تو دادی اور نانی کو ون سکسٹھ ملتا ہے ون سکسٹھ کو دونوں میں سے اگر کوئی ایک ہے دادی ہے تو دادی ون سکسٹھ نانی ہے تو نانی ون سکسٹھ اگر دونوں ہیں دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے تو دونوں کو ملا کر کے ون سکسٹھ یعنی دونوں ون سکسٹھ میں شیئر کریں گی میں آپ کو یہ تینوں مثالیں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو پہلے دادی اور نانی کے لیے ضروری کیا ہے کہ مرنے والے کی ماں نہ ہو کیونکہ اگر ماں ہے تو اس صورت میں دادی اور نانی محجوب ہو جاتی ہیں تو ان کے محجوب ہونے کی یہ صورت ہے اگر ماں نہیں ہے تو کیا ہوگا ان کا حصہ کتنا ہے دادی اور نانی کا حصہ ون سکسٹھ ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے ون سکسٹھ بعض لوگ اس میں ون تھرڈ بھی پانے کے قائل ہیں جیسے ماں کو ملتا ہے ویسے ہی دادی کو بھی ملتا ہے لیکن میں وہ قول چونکہ مرجوع قول ہے آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں صرف یہ راجع قول کہ دادی اور نانی کو صرف ون سکسٹھ ملتا ہے تین شکلیں ہیں ایک شکل کیا ہے صرف دادی ہے تو ون سکسٹھ لے لے گی تو اسی شکل ہے دادی نہیں ہے صرف نانی ہے ون سکسٹھ لے لے گی تیسری شکل کیا ہے دادی اور نانی دونوں زندہ ہیں تو یہ دونوں ون سکسٹھ میں شیئر کر لیں گی دونوں کو اس میں سے تقسیم کر دیا جائے گا دیکھئے تینوں کی مثالیں ملنے والی عورت ہے تو اس کا شوہر زندہ ہے اور ساتھ میں اس کی بیٹی ہے اور دادی ہے ملنے والے کی دادی اور ملنے والے کی نانی بھی زندہ ہے شوہر کا حصہ بیٹی ہونے کی وجہ سے ون فورتھ بیٹی کو ملتا ہے ہاف دادی اور نانی دونوں ملا کر کے شیئر کر لیں گی ون سکسٹھ دونوں کو الگ الگ ون سکسٹھ نہیں ملے گا ون سکسٹھ میں دونوں شریک ہو جائیں گے دوسری شکل دیکھ لیجئے ملنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کی بیوی ہے ساتھ میں بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور دادی ہے بیوی کا حصہ جو ہے بیٹی کی وجہ سے ون ایٹ بنتا ہے بیٹی کا حصہ ہاف بنتا ہے پوتی چونکہ بیٹی اکیلی ہے تو پوتی اس کے ساتھ ون سکسٹھ پاتی ہے دادی کو بھی ون سکسٹھ ملے گا یہاں نانی نہیں ہے تو دادی ہی اکیلی ون سکسٹھ پا جائے گی ماں نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورے اس میں ماں نہیں ہے تو دادی کو ون سکسٹھ مل جائے گا اسی طرح سے تیسری شکل دیکھ لیجئے مرنے والے کا شہور مرنے والی خاتون ہے تو شہور ہے اس کی بیٹی ہے اس کی جو ہے نانی ہے شہور کو ملتا ہے ون فورتھ بیٹی کو ہاف ملے گا نانی کو یہاں پر ون سکسٹھ ملے گا یہ اس کی جو ہے شکلیں ہیں دادی کا یہی حصہ بنتا ہے دادی اور نانی کے بارے میں یہی بات ذہن میں رکھئے دادی اور نانی کے بارے میں جو ایک خاص پوائنٹ ہے جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نانی بھی وراثت میں حصہ پاتی ہے جبکہ نانا وراثت میں حصہ نہیں پاتا ہے لیکن نانی یہاں وراثت میں حصہ پاتی ہے دادی کے ساتھ یہ بھی حصہ پاتی ہے دادی تو پاتی ہے دادا بھی پاتا ہے دادی بھی پاتی ہے لیکن نانی بھی یہاں وراثت میں حصہ پاتی ہے دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ان کے لیے حصہ پانے کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ ماں موجود نہ ہو اگر ماں ہے تو پھر یہ محجوب ہو جاتی ہیں دادی اور نانی ماں کے ہوتے ہوئے ان کو ویراست میں حصہ نہیں ملتا ہے اور اگر ماں نہیں ہے تو دادی اور نانی کو بس ایک ہی حالت ہے ان کی ون سکسٹھ ملتا ہے یعنی چھے میں سے ایک حصہ چاہے نانی اکیلی ہو تو وہ اکیلی لے لے گی دادی اکیلی ہو تو وہ اکیلی لے لے گی اور دادی اور نانی دونوں اگر ہیں تو ون سکسٹھ میں یہ شریک ہو جاتی ہے یہی جو ہے پوتے اور پوتی کے ترکے میں نواسے اور نواسی کے ترکے میں دادی اور نانی کا حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا میں یقین ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہم یہ درس یہی پر ختم کرتے ہیں پھر اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آج کا درس ایسی پر ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ ہم بحمد کشتو اللہ الہ الا انت استغفیر کا بات دوبائی لیکن